میں بلا کسی تمہید کے آج کی اس دوسرے خطاب کے لیے جو عنوان ہے حقوق نسوہ اور اسلام اپنے وستازِ گرامی فضیلت الوستاز علم دنیا کی مشہور و معروف سخصیت ابوالکلام آزاد اسلامی کویکننگ سنٹر کے ایک فعال اور متحرک رکن وکیل جامعہ اسلامی سنابل سے بسد احترام گزارش کروں گا آپ حقوق نسوہ اور اسلام کے عنوان پر سامعین کے سامنے خطاب پیس فرمائیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلا آلہ واصحابہ ومن طبعہم بحسان اللہ یوم الدین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قال اللہ تعالی وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةً وَاللَّهُ عَزِّيزٌ حَكِّيمٌ وَقَالَ سَلْمَانِ الْفَارِسِي لِيَبِ الدَّرْدَائِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اِنَّا لِنَفْسِكَا اِنَّا لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاعْتِي قُلَّذِي حَقٍ حَقًّا وَقَدْ صَدَّقَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ جناب صدرِ اجلاس محترم علمائے کرام مہمان آنے کرامی قدر میرے دینی بھائی اور دوستو خواتینِ ملتِ اسلامیہ میرے لئے انتہائی شرف کی بات ہے کی سنابلی اخوان کے سنابلی اخوان نے اپنے اس پر رونق اور علمی اجلاس کے لئے اور خاص طور سے جامعہ سنابل کی ریکٹر مولانا محمد رحمانی حفظ اللہ وطولہ نے خصوصیت کے ساتھ اسرار کیا کہ مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنی ہے لہذا میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا جس عنوان کی مجھے وضاحت کرنی ہے اس کا تعلق خواتین کے حقوق سے ہے میں مرد حضرات سے معذرش چاہوں گا کہ اگر میں شریعت کی روشنی میں کچھ ایسی چیزیں ذکر کروں جن چیزوں میں جن حقوق میں جن امور میں خواتین کو مردوں پر فوقیت اور برطری حاصل ہے تو وہ ناراض نہیں ہوں گے اور اس کو اپنی توہین یا بیزتی تصور نہیں کریں گے اس لئے کہ اللہ رب العزت کی یہ سنت ہے اور پہلے سے طریقہ چلا آ رہا ہے اس کائنات کے اندر یہ نظام اور سسٹم پایا جاتا ہے کہ ساری چیزوں کا درجہ یہ اقسا نہیں ہے اللہ رب العزت میں